ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں یعنی ہمارا بیسک جو پرانا کلچر تھا وہ انڈین تھا اور اسلام ہم نے قبول کیا ہے جب بھی آپ کسی کلچر اور انڈین کلچر بڑا ڈامیننٹ کلچر ہے اور اتنا بڑے لوگوں کا ایک وہ دور تک مجمع تھا لوگ ہی لوگ تھے اور اینڈ میں جو وہ فائر ورکس ہوئے ہیں وہ کمال تھے اور میں تو کہتا ہوں بڑا پیارا محول تھا اگر ہم اپنے پہننے اورنے کھانے پینے کو کمپیریزن کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ تو آپ کو لگتا کہ 95% ہم انڈین کلچر سے انسپائر ہیں اور ہم نے اسی کو یہ اڈاپٹ کیا ہوئے دوستو بھارت کی سنسکرتی کتنی پرانی اور ویویدتہ سے بھری ہوئی ہے اسے ہم بھارتیہ شبدوں میں بیعہ نہیں کر سکتے بھارتیہ سنسکرتی کی جھلک ہمارے پراشین مندروں کے ساتھ ساتھ ہمارے تیوہاروں میں بھی دکھائی دیتی ہے بھارت ایک ویویدتہ سے بھرا دیش ہے یہاں ہر دھرم اور بھاشا والے لوگ رہتے ہیں اسی لیے یہاں سبھی دھرموں کے تیوہار منایا جاتے ہیں ماتھرا کی ہولی اور وارانسی کی دیوالی اور گنگا کنارے ہونے والی مہا گنگا آرتی کے دیکھنے ہر سال لاکھوں لوگ آتے ہیں بھارتیہ سنسکرتی کا موہ اور خوبصورتی ویدیشی مہمانوں کو بھی ہماری دھرتی پر کھچ لاتی ہے اس بار کی دیوالی کو منانے وارانسی کے گنگا گھاٹ پر دیوالی کا مہا پر منایا گیا اس کے لیے کئی دیشوں کے پرمک اتھتویوں کو اسے دیکھنے بلایا گیا تھا اسے دیکھ کر وہ اتنا خوش ہو گئے کہ بھارت اور بھارت کے سنسکرتی کی تاریف کرنے سے نہیں چک رہے تھے ایک بات یاد رکھیں کہ ہر کلچر اپنی بیلیوز سے بنا ہوتا ہے اکرار سے بنا ہوتا ہے کہ کسی کلچر میں امپورٹنٹ کیا ہے لیکن ہم جو مشرقی لوگ ہیں ہم لوگوں کے کچھ پرابلمز ہیں ہمارے کلچر کو سمجھنا تب بڑا آسان ہو جاتا ہے جب آپ ان پرابلمز کو سامنے رکھتے ہیں ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں یعنی ہمارا بیسک جو پرانا کلچر تھا وہ انڈین تھا اور اسلام ہم نے قبول کیا ہے جب بھی آپ کسی کلچر اور انڈین کلچر بڑا ڈامیننٹ کلچر ہے آپ کو بتاؤں گا دنیا میں یہ ہسٹری اس بیلٹ کی میتھولوجز کی بڑی پرانی ہے انڈین کلچر کی تو انڈینز جب مسلمان ہوئے اور اسلام ہماری زندگیوں میں داخل ہوا تو نہ ہم تتر ہے نہ بٹیر رہے آپ کو بڑے لوگ کنفیوز ملیں گے وہ کنفیوز کیوں ہے کہ وہ آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ روایت اور دین میں فرق کیا ہے ہم بڑی روایتوں کو فالو کرتے ہیں دین سمجھ کے حالانکہ دین سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اسلام میں گرتی کچھ نہیں ہے یہ گرتی آئی ہے کسی کلچر سے چالیسوں اسلام میں کلچرل آ گیا ہماری بڑی رسمیں ایسی ہیں جو کلچرل ہیں اور وہ کلچرل چیزیں جونسی ہیں روایتیں جونسی ہیں وہ لگتا ہے جیسے دین کا حصہ ہے علاقے وہ دین نہیں ہے متیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ کنفیوز ہو گئے ہماری اس کنفیوزن کا نقصان یہ ہوا کہ ہر فرقے اور ہر طبقے میں کیونکہ اسلام میں سرے سے ہے ہی نہیں یعنی عربز میں وہ چودہ سو سال سے نہیں ہیں چودہ سو سال سے چیزیں عربز میں نہیں ہیں ہم میں کہاں سے آگئیں ہم میں آئیں اس کلچر کی وجہ سے ہمارے مذہبی رسومات تمام کی تمام اگر نکال کے دیکھی جائیں اور انڈین کلچرز کی رسومات دیکھی جائیں تو سمیلیریٹی ہے